اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام على خاتم النبیین رحمت العالمین تمام بہنکو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں موسین انسانیت اور اس کا مقدمہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آج جو باب ہے وہ تیسرا باب مکھی دور مخالفتوں کے طوفان سے گزرتے ہوئے اس والے باب میں نعیم صدیقی صاحب نے مکھی دور کا واقعات کو تسلسل بیان کیا ہے ہے تو یہ واقعات کا تسلسل مگر تاریخ نویسی کے انداز میں نہیں ہے یہ وہ ایک تحریک کی تصویر کشین انہیں کی ہے یعنی کہ اس میں ہے تو بہت مستند حوالوں سے اور ساری باتیں مستند ہیں مگر وہ تاریخ نویسی کا انداز نہیں ہے کہ تاریخوں پر اور کب کب کہاں کیا ہوا تھا اور آداد و شمار اور فیکٹس آف فیگر پر زور ہو انداز وہ ایک تحریک کی منظر کشی والا ہے اور انداز تحریک اتنا بہترین اور ہے کہ پڑھتے ہیں تو بلکل تصویر سی نگاہوں کے سامنے پھر جاتی ہے اس والے باب میں ویسے تو مکی دور کو پورا کور کیا گیا ہے اور ساری ترتیب سے سارے اہم واقعات آتے ہیں لیکن اہم جو اس میں چیز ہے کہ اس تحریک کو اسلامی تحریک جس طرح سے شروع ہوئی پھر جس طرح سے مقالفتوں میں اس نے راستہ بنایا وہ آگے بڑھیں اور وہاں پر مکے میں جس جس قسم کی مقالفتوں کا سامنا ہوا ان پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے ان کو لیلدہ لیلدہ ہینڈکز کے تحت لیا ہے اور اس کو اس لحاظ سے جمع کیا ہے کہ جب کوئی بھی ایک پوزیٹیو تحریک اٹھتی ہے کوئی اصلاح کی تحریک اٹھتی ہے تو جو باطل ہوتا ہے جو وقت کی جو فاسد قیادت ہوتی ہے اس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے اور وہ کس کس طرح سے ریاکٹ کرتی ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں میرے دل تو چاہتا ہے کہ یہاں کے سارے واقعات کو بھی بہت تفصیل سے بیان کروں لیکن ظاہری وقت کی کمی ہے اور ہمارا مقصود صرف اس کتاب کو پورا بیان کرنا نہیں ہے بلکہ ذرا سے اس کے اہم باتوں سے اس طرح سے گزر جانا ہے کہ اس کے متعلقہ شوق پیدا ہو اس کو سمجھنا پڑھنا آسان ہو جائے تو میں واقعات کو تو بہت مقتصد ہی چلوں گی صرف اشارے کرتے ہوئے اور آپ انشاءاللہ اس کتاب سے پڑھیں گے لیکن جو اہم نقاط جو ہمارے سوچنے والے نقاط ہیں وہاں ہم ضرور ذرا سی بات کریں گے اور اس میں ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے بہت سارا سامان موجود ہے اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم اس کو سوچنے سمجھنے والے ہوں ہم مکی دور کے ابتداء کرتے ہیں اور مکی دور کا پہلی ہیڈنگ وہ نوجوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے آپ کی کبشپن گزرتا ہے اس کے بہترین طریقے سے منظر کشی ہے کہ وہ یتیمی کے سائے میں پیدا ہونے والا ایک شریف اور شریف ودایہ کا دودھ پی کر پڑھنے والا وہ نوجوان بچپن سے کس قسم کا کہ اس کا کردار تھا بچپن سے اس کے شخصیت کیسی تھی کہ وہ اس معاشرے میں کبھی قسم کھانے کو بھی شراب کئے قدرہ اپنی زبان سے نہیں تارا وہ اس زبانے کے لہولاب سے بالکل علیدہ رہا اور جوانی اور اس معاشرے کی جوانی وہ کیسی بیداغ جوانی تھی اور ان کی دلچسپیاں دیکھیں کہ اس عمر میں بھی وہ ایک شرق کے ہر قسم کے تصورات سے پاک رہے اور اگر ان کی کوششیں اور ان کی ساری طاقتیں لگتی ہیں تو ایک اسلاح پسند تنظیم کا ممبر بنتے ہیں حرف الفضول اس میں لگتی ہیں اور جب تجارت کی طرف آتے ہیں تو اس معاشرے سے تاجر امین کا لقب آتے ہیں وہ ایک اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو رفیقہ حیات کس قسم کی منتخب کی جاتی ہے وہ ایک عالی نصب اور خاندان کی اور ذاتی سیرت و کردار کے حوالے سے ایک عالی ترین اشرف ترین خاتون کا جو کہ اپنے سے کافی عمر میں بھی کافی بڑی ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے ان ساری چیزوں بھی نظر ڈالیں تو لگتا ہے نا کہ وہ بلکل بلکل مختلف قسم کی شخصیت ہے اور اس معاشرے میں بلکل مختلف ہیں جیسے یہ تحریر کرتے ہیں کیا اس اٹھان سے اٹھنے والی شخصیت کے بارے میں کوئی یہ رائے قائم کرنے کی کچھ بھی گنجائش کسی پہلے سے بھی ملتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ کسی جھوٹے اور فریبی آدمی کے نقشہ ہوگا یہ کوئی مرد جہا طلب ہوگا یہ کوئی بندہ مفاد و اقراض ہوگا یہ خدا کے نام کو مطاہ کاروبار بنا کے اپنے دکان چمکانے والا کوئی سوداگر ہوگا ہرگز نہیں قریش نے اسے خود صادق و امین دانو حکیم و پاک نفس و بلند کردار تسلیم کیا اور بار بار تسلیم کیا جب اس کردار کا ایک فرد اس ایسے معاشر میں پیدا ہوتا ہے اور وہ جب دعوت دیتا ہے تو یہ قریش نے کیوں اس کی مخالفت کی اور مخالفت کے اسباب پر یہاں جو رقم تراز ہیں یہ اور پیج نمبر ہے ون فارٹی ٹو بہت اہم بات ہے بہت سمجھنے والی بات ہے کہ قریش کی مخالفت کی بنیادی وجوہات کیا تھیں اور ہماری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ تین وجوہات ان بتائیں کہ کسی بھی فاسد معاشرے میں جب اس میں بہت زیادہ بگاڑ ہو جاتا ہے تو تین قسم کے طبقات ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ مفادات اس فاسد معاشرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اس میں ایک سیاسی اقتدار کے مالک ہوتے ہیں جن کا حکم چل رہا ہوتا ہے جن کی سرداریاں اسی نظام سے وابستہ ہوتی ہیں جو بہت اچھی طرح آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں دوسرے ایک معاشرہ تیچودری ہوتے ہیں جن کو ایلیٹ کلاس جن کو کچھ اضافی حقوق حاصل ہوتے ہیں اور جو ایک ثقافت وہاں کے کلچر کو ڈالپ کرتے ہیں اور ان کی بات چلتی ہے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ معاشرہ تیچودری ہوتے ہیں اور تیسرے ایک مذہبی ٹھیکے دار طبقہ ہوتا ہے مذہبی ٹھیکے دار طبقہ کے حوالے سے جو کچھ یہاں کہا ہے اس میں سے میں کچھ حصہ پڑھوں گی اور بہت غور کرنے والی بات ہیں یہ لکھتے ہیں کہ مذہب جب ایک طبقہ کا کاروبار بن جاتا ہے اور اس کی اصل روح اور مقصدیت کو بالے تاخ رکھ دیا جاتا ہے اور گونہ گوزر رسمیات کا ایک نمائشی تلسم قائم ہو جاتا ہے اصولی تقاضی فرموش ہو جاتے ہیں مذہبی کاروباریوں کی اپنی بنائی ہوئی ایک شریعت آہستہ اہستہ نشنمہ پا جاتی ہے معقلیت ختم ہو جاتی ہے اندھی عقدتیں فضول اوہام ہر طرف چھا جاتے ہیں استدلال غائب ہو جاتا ہے جذباتی حجانات عقل کا گلہ گھونٹ لیتے ہیں مذہب کا عوامی اور جمہوری مزاج کافور ہو جاتا ہے اور ٹھیکے دار طبقے کا تحکم معاشر کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے ہوائی باتیں مقبول عام ہو جاتی ہیں اعتقاد احکام کی سادگی ہوا ہو جاتی ہے بات بات پر بڑے بڑے اونچ پینچ بیعدہ ہو جاتے ہیں اختلاف رائے کا حق قطعی طور پر سلک لیا جاتا ہے اور ایک طبقے کی آثورٹی بے روک اور ٹوک نافذ ہو جاتی ہے حق نیکی شرافت تقوی کا نام اور نشان مر جاتا ہے مذہبیت ایک فریب کارانہ بحروب کی صورت اختلاع کر لیتی ہے جب کبھی مذہب میں بگاڑ پیدا ہوا ہے تو ہمیشہ وہ اسی نہش پر ہوا ہے ان الفاظ کو پڑھیں اور اور کریں اپنے معاشرے کو دیکھیں ارد کر دیکھیں بہت کو سمجھ آئے گا اور لکھتے ہیں کہ یہ تین حیثیتیں ہوتی ہیں تحریک کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ تینوں حیثیتیں یہ تینوں حیثیتیں وہاں قریش میں جمع ہو گئی تھیں سیاسی اقتدار بھی ان کے پاس تھا وہ اس معاشرے کے معاشرے چہدر بھی تھے اور مذہبی ٹھیک ادار بھی تھے تو پھر وہ کیسے کسی اصلاح کو برداشت کر لیتے ہیں اصل مخالفت کی وجو یہ تھی اور اس تحریک محل میں بھی چند کچھ شرارے نظر آتے ہیں اور کچھ وہ دو دین یا ایسے افراد کا ذکر ہے کہ جب وہ اس معاشرے میں دینی ابراہیم کو تلاش کرتے تھے جو فطرت میں تھے لیکن ان کو وہ چیز نہیں ملتی تھی وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا صحیح چیز کیا ہے ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اندر سے جب پریشان ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاری تحرہ کی تنہائی میں جا کے غروفی گرگیا کرتے تھے اور آپ کا یہ معمول بڑھتا جا رہا تھا پھر ہوتا کیا ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعاہ صادقہ آپ کو سچ خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ والا مرحلہ آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں غارہ ہرہ میں اور پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں اپنی رفعہ حیات سے بیان کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو تسلی دیتی ہیں اور ورقہ بن نوفل وہ جو ایک عیسائی عالم تھے ان کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر وہ تزدیق کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یقیناً آپ نبیوں میں سے آپ کو نبی بنا لیا گیا ہے یہ وہی ناموں سے یہ سارے واقعات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں پھر ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو تک ہی وہ بات پہنچاتے ہیں پھر بعد کچھ عرصے بعد کچھ چھوٹی وحیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ کام خفی انداز میں دھیمی دھیمی رفتار میں چلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں جو رفقہ حیات ہیں جو اپنا غلام ہے جو گھر میں پروش پانے والے بچے ہیں یا پھر جو بہت قریبی ساتھی ہیں وہ سب ایمان لاتے ہیں اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلنے لگتی ہیں اور مہت سے لوگ اس حلقہ اثر میں شامل ہونے لگتے ہیں اور اس وقت جو لوگ حلقہ اثر میں شامل ہوتے ہیں وہ سابقلون اولون کہلاتے ہیں بہت ساری اس میں نام آتے ہیں حضرت عثمان کا نام عزت آتا ہے حضرت زبیر کا نام عزت حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاس کا نام آتا ہے حضرت طلح کا نام آتا ہے اور پھر اس وقت ان دنوں میں معمول یہ ہوتا ہے کہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں جا کے کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن وہاں سے وہ چیز ہوتی نہیں کہ وہ ابھی معاشرے میں اس چیز کا اعلان نہیں ہوتا مگر پھر اللہ کے طرف سے حکم آتا ہے فضد بمعتومرون اور فضد بمعتومر اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صفحہ پہ چڑھتے ہیں یا صباح کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور پورے شہر کو جمع کیا جاتا ہے وہاں سے اس شہر والوں کو توحید کا پیغام دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ پر ایمان اے بنو مطلب اے بنو مناف اے بنو زہرہ اے بنو تمیم اے بنو مغزم اے بنو عصد ورنہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا مختصر الفاظ میں اپنی دعوت پیش کرتے ہیں اور رییکشن کیا ہوتا ہے ابو لہب کی جو سخترین رییکشن ابو لہب کی طرف سے آتا ہے اور اس کی طرف وجہ سے ایک فضہ بھی گڑ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلاتے ہیں اور وہاں پر بھی وہاں پر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پر رکھتے ہیں تو ابو لہب کا ہی مخالفہ سامنے آتی ہے اس کے جو الفاظ وہ ہوتے ہیں وہی فضہ کو مقدر کر دیتے ہیں اور ان حالات میں جو وہ حضرت علی کا کھڑا ہونا اور یہ بیان کرنا کہ میں کمزور ہوں مگر آپ کا ساتھ دوں گا بہرحال اب یہ دعوت دعوت عام بن گئی ہے دعوت عام بن جاتی ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں ایک نئے دین کی بات ہو رہی ہے اور تحید کی بات ہو رہی ہے اور کچھ جو لوگ ایمان لیا ہے اس نئے دین کو مان لیا ہے وہ بھی لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں لوگوں میں زیادہ جسز بھی شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو چاہے مخالفہ ہی فانہ انداز میں لیکن معاشرے میں چیز بڑھ جاتی ہے کچھ لوگوں میں تجسس بیدا ہوتا کچھ لوگ معلوم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اس راہ میں پہلی خون کی دہار بھیتی ہے وہ جو ایک کلائش جو آگے بڑھنا ہے کہ وہ جب ایک دفعہ مشرقین مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ببتیاں کرتے ہیں فقرے کرتے ہیں اور وہاں پر ایک تصابع دم ہو جاتا ہے تو ایک مشرق کی دروار سے حضرت صلی اللہ بن عبیقہ زخمی ہو جاتے ہیں اور یہ پہلی خون کی دہار تھی جو اسلام کی راہ میں بہی اس کے بعد ظاہر یہ آہستہ آہستہ وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں لیکن نعیم صدیق صاحب نے اس کے بعد ایک دو تین کر کے ساری وہ والی چیزیں نکال نکال کے سامنے رکھی ہیں کہ جو اس مکہ کے تیرہ سالہ دور میں جو ایک مخالفت مخالفت کس کس طریقے سے کس کس انداز سے سامنے آتی ہے اور وہ قریش نے اس دعوت کو روکنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا اور اس میں ان کی پوری نفسیاتی کیفیت بھی سامنے آتی ہے اور اس کے ساتھ وہ جو دائی حق ہے اور وہ جو اس کے ساتھی ہیں وہ پھر ان کی بھی ساری کیفیت نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح اس تحریک کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور ان کی سوچیں کیا ہیں ان کو کیا ہدایت دی جاری ہیں وہ ان کی استقامت بھی سامنے آتی ہے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں پہلی یہاں پہ ہیڈنگ ہے انتشار انگیزی انتشار پھیلانے کی پوری طرح کوشش کی گئی اور غلط لوگوں کو پرپرگنڈا کیا گیا اور گندہ پرپرگنڈا بہت کیا گیا اور جیسے جب اور یہ نا ہمیشہ سے باطل کا ایک ہتیار ہوتا ہے کہ بات کو غلط انداز میں اس کو پھیلا دیا جائے اور اس کو بدنام کر دیا جائے جو جیسے نعوذ باللہ یہ الزام لگایا گیا یہ تو بے دین ہو گئے ہیں یہ تو مرتد ہو گئے ہیں یہ تو صابی ہو گئے ہیں اس معاشرے میں یہ الزام لگانا ایسے ہی تھا جیسے کہ آج وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں اولیاء اللہ کو یہ تو دین کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ پاگل پاگل کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جادوگر ہونے کی بھی تحمت لگائے گئی لیکن دیکھیں اس معاشرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی وہاں سب کو کردار نظر آرہا تھا اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے افراد تھے ان کا کردار نظر آ رہا تھا مگر اس کے باوجود اس قسم کے اس قسم کے الزامات وہ جو شائری سے بھرا ہوا معاشرہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے آپ تو شائری کرتے ہیں آپ تو شائر ہیں یہ جو الہامی آیات ہیں وہ ان کو شائری نظر آ رہی تھی جبکہ اس سے پہلے اس معاشر میں رہنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شائری نہیں کی لیکن اس وقت ان کو وہ شائری نظر آ رہی تھی اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ نعوذ اللہ نعوذ اللہ آپ پر تو کوئی جہن آتا ہے اور وہ آپ کو ایسی باتیں سکھا جاتا ہے اور اس کے زیرے اثر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اب ان انظامات کو دیکھیں ان انظامات کے پیچھے ان کی ذہنیت نظر آ رہی ہے جب کوئی دلیل نہیں ہوتی اور تو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کے پست اس قسم کے بلکل نازیبہ اور بہودہ قسم کے الزامات لگایا جاتے ہیں اور ان کو بڑھایا جاتا ہے ان کو پھیلایا جاتا ہے اور لوگ اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کو آگے بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ صرف اس دور کی بات ہی نہیں تھی جب ہی بھی اصلاحی تحریک اٹھتی ہے تو یہ ضرور ہوتا ہے یہ پرپرگنڈا یہ الزامات لگا کے اور ان کو پھیلانا کہ اصل تو یہ چیز ہے اور یہ اس باطل کے ایک نفسیات سامنے آتی ہے اس کے علاوہ کٹھجتیاں انہوں نے کافی کٹھجتیاں گی کٹھجتی کیا ہوتی ہے نعیم صدیق صاحب لکھتے ہیں وہ سوال اور اعتراض بلکل اور مزاج کا ہوتا ہے جو اخلاص کی سپرٹ کے ساتھ اپرتا ہے اور وہ سوال اور اعتراض بلکل دوسری ساخت رکھتا ہے جو شرارت سے دائی کا راستہ روکنے کے لئے گھڑا جاتا ہے اسی دوسری صورت کو کٹھجتی کہتے ہیں اور کٹھجتی ہمیشہ بے ایمانی شرارت اور فتنہ پسندی کی گواہی دیتی ہے تو انہوں نے کٹھجتیاں کی جب وہ سوال کی سپرٹ سمجھنا نہ ہو سوال کی سپرٹ سے فتنہ پیدا کرنا ہو آجز کرنا ہو تو وہ کٹھجتی ہوتی ہے اور ان کی بہت ساری کٹھجتیاں کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تم نبی ہو تو اب کوئی موزہ کیوں نہیں لاکر دکھاتے ہیں اچھا ہمیں ایک لکھے ہوئی کتاب اتاروں کے دکھاؤں میں اور بلکہ ہمیں اترتی ہوئی نظر آئے تم سیڑی کے ذریعے کتاب لیے ہوئے آؤ یا پھر تمہارے پاس تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تمہارے پاس آگے پیچھے بہت سارے فرشتے جن کیوں موجود نہیں ہیں اور تم چاہو تو بہت بڑا باغ لگا دو تو ہمارے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے تم چشمہ جاری کر دو کوئی خزانہ تم پر اترت محضوس ہو یہ کیا ہے یہ سمجھنے والے سوال تو نہیں ہے نا یہ تو کٹھ جتیاں ہیں یہ کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو چلو عذاب لیاؤ یہ عذاب کب آئے گا دیکھیں یہ ساری کٹھ جتیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے حکمت سے وہ بنیادی پیغام دے رہے ہیں حق کی طرح بلا رہے ہیں اور جواب میں کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اس محل کا اندازہ ہوتا ہے نا اس مخالفانہ محول میں جب مزاق اڑایا جا رہا ہے جب الزامات لگائے جا رہے ہیں جب کٹھ جتیاں کی جا رہی ہیں ان کی وہ سمجھنے سمجھانے والا محول ہی نہیں ہے اور محول کو پورے کا پورا اس طرح سے ایک طرح سے آلودہ کر دیا گیا ہے ان حالات میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے خز العفو وعمر بالعرف وعارد عن الجاہلین تم لوگوں کو معاف کر دو اور وعمر بالعرف حق بات کہتے رہو اور جاہلوں کو چھوڑ دو یہ بہت اہم بہت اہمی دائت ہے جو بھی دائی حق حق کی دعوت کو لے کر اٹھے گا اسے ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا اور ان حالات میں ان حالات میں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے اور اس چیز پر لاحی عمل یہ ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور جوزوز تھی کہ ان کے کچھ کچھ اقلی دلائل بھی کہیں کہیں اقلی دلائل ان کٹھ جدیوں میں ان الزامات میں کہیں کہیں کچھ اقلی دلائل بھی تھے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک ان کا اندلیل یہ تھی کہ یہ جو بوت رکھے میں ہیں تین سو ساٹھ اور ہم ان کو پوجا کرتے ہیں تو ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں یہ تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں دیکھیں ان کی یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے آپ اس بات کو دیکھئے اس قسم کی باتیں ہمیں اپنی اردگرد بھی نظر آئیں گی ہے نا ایسے طبقے ہیں جو اس قسم کے دلائل نکالتے ہیں ایک اور جو دلائل دیتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور اس کے بعد کوئی عالم پیش آنے والا نہیں ہے اور ہمیں کوئی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اگر ہے تو ہمیں دکھایا جائے زندگی اور ان کو وہ اس کو بڑا عقلی دلیل سمجھتے تھے کہ ہے تو دکھایا جائے نا کوئی دنیا سے جا کے جانے والا آ کے ہمیں بتائی نا کہ واقعی دنیا کے بعد بھی زندگی ہم کیسے ہمیں صرف ماننے کے دنیا اور اس کو وہ عقلی سمجھتے تھے جبکہ وہ عقلی کوئی چیز نہیں تھی ہم اپنی معاشرے میں دیکھیں یہ والا نکتہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا بس یہی دنیا کی زندگی ہے ہم ماننے والوں میں ماننے والوں میں آخرت کے ماننے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں نا جن کا خیال ہے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا یہاں کی فکر کر لو نا دنیا چھوڑنے کو کس نے کہا ہے دنیا کی فکر کر لیں اور وہ دیکھا جائے گا یہ جو وہ نکتہ نظر ہے نا یہ نکتہ نظر پھر سوچنے نہیں دے تھا اور ایک اور جو وہاں کے باللتر طبقے کی طرف سے ایک جو بات آئی تھی کہ اگر ہم آپ کی دعوت کو مان لیں اور تو پورے کا پورا ہمارا معاشرتی اور مذہبی نظام ٹوٹ جائے گا اور جب یہ ٹوٹ جائے گا تو پھر ہم اپنی زمین سے اچک لیا جائیں گے جو یہ سورہ قصص کے آیت نمبر ففٹی ساون میں ہے کہ وہ کہتے ہیں نتقتفو من اردنا ہم اپنی زمین سے اچک لیا جائیں گے بھئی پورے کا پورا ہماری معیشت اس بتوں کی وجہ سے تو محفوظ ہے اگر بت ہم نے یہاں سے نکال دیئے تو ہمارے تجارتیں قافلے میں محفوظ نہیں رہیں گے ہم کہیں گے کہاں سے ساری ہمارے وہ ختم ہو جائیں گی یہ والا نکتہ نظر کہ اگر دین کی طرف آ گئے تو پوری دنیا سے مخالفت مول لیں گے اور ساری معیشت بیٹھ جائے گی تنہا ہو جائیں گے ہے نا ہمارے معاشرے میں بھی بہت اقل مند دانشور سمجھ دار جو یہ والی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ والا طبقہ بولیبرو والا طبقہ جو یہ والی بات کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ والی دعوت کو وہ دنیاوی فائدہ و نقصان اس پر رکھ کے سونچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت کو ہم قوم کریں گے تو پھر ہم تو تنہا رہ جائیں گے وہ اپنے بڑے دور اندیش ہوتے ہیں ان کو بڑے دانشور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے مستقبل کے خطرات کی وجہ سے اس دعوت کو روکنا چاہتے ہیں کہ یہ دعوت بڑھ گئی تو مستبق کے خطرات ہوں گے پھر تو ہمیں تورا بورا بنا دیا جائے گا تو تینوں نکتہ نظر یہ تینوں نکتہ نظر ہمیں بھی اپنے اردگرد نظر آتے ہیں اور وہ اس کو بڑے عقل دلائل سمجھ رہے تھے اور یہ والے یہ سونچ یہ والے نکتہ نظر اس معاشرے میں موجود تھے اور اس کے علاوہ ہم اس محل میں دیکھتے ہیں کہ جو پورے ویسے تو مکھی دور میں پوری دور میں جو مسلمانوں کو فیس کرنا پڑا وہ یہ گنڈہ گردی تھی کہ جب انسان کے پاس مقالفت بہت تیز ہو جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی تو پھر وہ شیطان اپھارتا ہے اور پھر انسان کس پہ آجاتا ہے پھر وہ گنڈہ گردی پہ آجاتا ہے پھر بات الزامات اور پرپرگنڈے تک نہیں رہتی پھر اگلا قدم ان کا ہمیشہ گنڈہ گردی ہوتا ہے پھر مارپیٹ پہ آتے ہیں پھر تشدد پہ آتے ہیں اور یہ بہت سارے واقعات ہیں ایک دو نہیں بہت سارے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ میں کڑا کر کر ڈال دیا گیا کارٹے بچھا دیا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گلہ گھوٹنے کے کوشش کی گئی آپ سجدے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر وہ اوج لاکر ڈال دی گئی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کیا ہوا یہ سارے کیا چیزیں ہیں ان کے وہ بہترین انسان اور اس کے ساتھ یہ رویہ یہ کس ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے جب مخالفت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ اقل پر پردے پڑ جاتے ہیں اقل بلکل خبت ہو جاتی ہے اور دلائل کام نہیں کرتے تو پھر یہ والا رویہ نظر آتا ہے اور یہ والا رویہ ہمیں پوری اس میں نظر آتا ہے اور صرف دائی حق ہی نہیں ان کے سارے ساتھیوں کے ساتھ نظر آتا ہے کہ کنڈا کردی کی کوشش اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی کوئی حق کی دعوت اٹھے گی جب باطل کے پاس وہ دلائل نہیں رہیں گے تو وہ یہاں پر اس طرح سے ظاہر ہوگا ہم آج بھی دیکھ لیں کہ چھوٹی سطح پر بھی فقر کسنا اور ہم نے جو کچھ ان شہروں میں دیکھا ہم ہماری تحریک میں ساری دور گزارے ہیں اور پہنے لقوامی سطح پر بھی دیکھیں پہنے لقوامی سطح پر بھی جو کچھ مصر میں ہوا وہ نام کا فوج انقلاب وہ کتنی بڑی پیمانے کی اکنڈا گردی دنیا خاموش ہے کتنی بڑی پیمانے کی اکنڈا گردی ہو رہی ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ اسلامی تحریک کے ساتھ الجزائر میں ہوا کتنی بڑی پیمانے کی اکنڈا گردی ہے تو ہمیشہ حق کا راستہ اکنڈا گردی سے رکا جائے گا مگر اس اکنڈا گردی میں اہل حق کا کردار بھی سامنے آتا ہے ان کی استقامت بھی سامنے آتی ہے اور اس زمانے میں حکم کیا ہے کفوائے دیا ہوں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھوں اور کفار کی طرف سے مشرقین کی طرف سے جو ایک اور بہت بڑی کوشش نظر آتی وہ حمایتیوں کو توڑنے کے کوشش ہے وہ قبائلی معاشرہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ایک موزز فرد ہونے کے وجہ سے جو ابو طالب کی سرپرستی حاصل تھی اور اس وجہ سے وہ لوگ کیونکہ قریش سے نہیں لے سکتے تھے مخالفت اس کی برداشت نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے ہاتھ نہیں ڈال پاتے تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ حمایتیوں کو توڑ دیا جائے ابو طالب جو ایمان نہیں لائے تھے ایک سے زاہد بار آتا ہے کہ ان کے پاس وہ شکایت لے کر گئے کہ اپنے بھتیجے کو روکا اور کتنے جذباتی انداز میں وہ ان کے جو مصحبی جذبات کو بھی اپیل کیا کہ آپ کا بھتیجے تو ہمارے بطوں کو گالیاں دیتا ہے وہ جو توہید کی دعوت تھی وہ ان کو اپنی بطوں پر گالیاں نظر آ رہی تھی جبکہ ناؤزباللہ ناؤزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شاہستگی سے گرا ہوا لفظ بھی استعمال نہیں کیا لیکن ان کی یہ انفاظ کہ وہ ہمارے خداوں کو گالیاں دیتا ہے ہمارے مذہب میں عیب چانٹا ہے ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے ہمارے اسلاف کو گمراہ شمار کرتا ہے اور ان سے آتیوں کو روکو حضرت ابو طالب پر جو دباؤ ڈالا گیا تو ابو طالب بھی اس وقت اتنے دباؤ میں آ گئے کہ اپنے بھتیجے سے پیارے بھتیجے سے یہ کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ مر ڈالو اور اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم سب کے سامنے ہیں ایسا اچھا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ یہ ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند لاکر رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا یا تو اسی کام میں میری جان چلی جائے گی یا پھر یہ مشن پورا ہو کر رہے گا وہ کردار سامنے آ رہا ہے نا وہ پورا کردار وہ مخالفت ہیں اور پھر دیکھیں ہر معاشرے میں دائی حق کو ایسی اصلاحی تحریکوں کو تنہا کرنے کی کوششیں کی جائیں گی اور چھوٹی موٹے پہمانے پر نہیں اتنی بڑی پہمانے پر کی جائیں گی کہ یہ والی کیفیت آئے گی اور یہاں پر دائی حق کا کردار کیا ہونا چاہیے یہ میرے ہاتھ پہ چاند اور سورج بھی لاکر رکھتے ہیں تو یہ کام نہیں چھوڑنا ہے یا تو اسے پورا ہونا یا اسی میں جان چلی جانی ہے اور ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظم وہ کردار وہ سب کچھ تو نظر آتا ہی ہے تحریک کا اس وقت جہاں کھڑی تھی اور وہ جو کچھ اہل حق برداشت کر رہے تھے وہ ساری چیز بھی نظر آتی ہے ہمیں اس میں کہ وہ اس وقت وہ کیا کیفیت تھی اس کے علاوہ یہ تو کچھ باز عقاد تو کچھ ویسے چیزیں ہوتی ہیں انفرادی چیزیں لیکن منظم منفی محاذ بھی جب وہ باطل قیادت کو یہ حق کی تحریک ایک خطرہ محسوس سونے لگتی ہے تو پھر وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور منفی محاذ کو منظم کرتے ہیں اور ایسے ہی اس وقت ہوا تھا جب حج کا موقع آنے والا تھا اور یہ بات تھی کہ تمام علاقوں سے لوگ یہاں آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی دعوت ان کے سامنے رکھیں گے تو کیا ہوگا تو وہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے کہ کوئی ایک بات تیہ کر لیں تاکہ سب الہدہ الہدہ بات نہ کہیں اور ہمارے پر پروگرنڈہ زیادہ زود دار ہو جائے جس کا ہمیں پورا واضح تفصیل سور مدسر میں ملتی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کس طرح سے وہ کہا اور ان لوگوں نے پھر یہ تیہ کیا کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ تو جادو ہے اس ساری کوششوں سے لگتا ہے کہ وہ کتنے اس اسلاحی تحریک سے جو اتنی کمزور سی تھی کتنے ڈرے ہوئے تھے اور اس کے لیے سر جھوڑ کے بیٹھے تھے اور اس کے لیے پلاننگ کر رہے تھے جب واقعی اسلاحی تحریک باطل کے لیے خطرہ بن جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے اور رائے احمق کو گمراہ کرنے کی انہوں نے صرف یہی کوشش نہیں کی اور بہت ساری کوششیں کی اور اس کے علاوہ بھی جو بھی وہاں پر آتا تھا بہار سے نیا شخص آتا تھا اس کو پوری کوشش کی جاتی تھی ان سے روکا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی نہ پائیں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ وہاں گیا تھا مینا میں تو میں نے دیکھا کہ ایک عربی قبلوں کے قامت کہاں میں ایک شخص آ رہا ہے اور بار بار لوگ پاس جا کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجہ ورسول ہوں اور میں کہتا ہوں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک اور شخص ہے جو کہ بہت اچھے حلیے میں ہیں آدمی حلہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ وہ چیختہ چاہ رہا ہے اس کے ساتھ کہ اس شخص کی بات میں سنو یہ لا تزدہ کو ہٹا کر بیدت گمراہی کی طرف لانا چاہ رہا ہے تو دیکھیں وہ زہری جو پیشے لگا وہ شخص آبو لہب تھا اور وہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دیکھیں سب کچھ ہوتا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں ان کی کوششیں اتنی باراور نہیں ہوئیں کچھ لوگ اس میں ماننی بھی اور ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ ان ساری جھوٹے پپرگنڈے اور ان کی ساری کوششوں کے باوجود بھی لوگ متاثر ہوئے حضرت تفیل تفیل بن عمر دوسی کا جو واقعہ ملتا ہے اور یہاں پہ بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ جب آئے تھے یہاں پر تو ان کے پیچھے لگ لگ گئے تھے اور وہ ان کے زیر اثر ان کے باتوں میں آ کر انہوں نے اپنی کانوں میں روئی یا ٹھونس لی تھی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں نہ پڑ جائے لیکن پھر وہ خود ہی سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کیا میں نے یہ کیا کیا اور میں تو بڑا قلبن سمجھدار فرد ہوں تو میں کیوں نہیں سن سکتا اور جب وہ سنتے ہیں تو فوراں کے فوراں فوراں کے دل میں بات اترتی ہے اور ایمان لے آتے ہیں اس قسم کے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں بلکہ جب یہ بات دوسروں تک پہنچتی ہے تو باہر سے بھی لوگ معلوم کرنے کے لئے آتے ہیں تو دیکھیں منظم منفی محاذ انہوں نے بڑھایا تھا لیکن دل اللہ کے ہاتھ میں بعض اوقات یہی منظم منفی محاذ بات کو بہت زیادہ بڑھانے کا اور پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی بات دلوں میں اتر جاتی ہے اس کے علاوہ ایک بہت جو اہم ان لوگوں نے کوشش کی تھی وہ فونون الحدیفہ کا محاذ تھا اور سورہ لقمان میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس کوئی ایسا بھی ہے جو کہ لہو الحدیث وہ قافل کر دینا علی بات خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کریں یہ نظر بیر حارس کا جو کردار کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس تو اس سے زیادہ بہترین چیزیں ہیں میں یہاں پہ پیج نمبر ون ایٹی میں پیج لکھتے ہیں میں اس کو پڑھتی ہوں نظر بیر حارس کو اندازہ تھا کہ ایک بامقصد تحریک کے لیے کہ سنجیدہ پیغام کے مقابلے میں عام لوگوں کے لیے صفلی عدب میں زیادہ کشش ہو سکتی ہے اس لیے اس نے صفلی عدب کے ایک مکتب کی ابتدا کر دی نظر بیر حارس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دلچسپ کہانیاں پیش کر سکتا ہوں اور پھر وہ عجمی داستانیں بیان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آخر محمد یہ بات ہے کہ اس پہلو سے میری باتوں سے زیادہ خوش آئین ہیں تو دیکھیں وہاں پر مکہ میں جو ایک فونوں نے لدیفہ کا محاص قائم کیا اور لہو الحدیث کا جال پھیلایا جگہ دلچسپ کہانیاں بیان کرنے کی محفلیں قائم کی گانے بجانے والی لانڈیوں ان کو مقرر کیا گیا اور محفلیں آباد کی گئیں کس لیے صرف اس سنجیدہ پیغام کو روکنے کے لیے تاکہ لوگ اس طرف راغب ہو جائیں اور اس سنجیدہ بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوں اور اس میں زیمن میں ہمارے سامنے واضح طور پر بات آتی ہے کہ حق کی سنجیدہ دعوت کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑا طریقہ ہے جو یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے اور اگر آج ہم آگے پیچھے نگاہ نگاہ دارائیں تو یہ حربہ ہمیں اپنے اروج پر نظر آتا ہے کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو پراغندہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیاری نہ ہوں اس کے علاوہ سودہ بازی کی کوششیں کی گئیں جب یہ دیکھا گیا کہ یہ تحریک پڑتی چلی جا رہی ہے اور اس کو ہم اس طرح روک نہیں پا رہے ہیں تو پھر یہ کہ اس کے ساتھ سودہ بازی کر لی جائے کچھ اس کے ساتھ مل کے چل لیا جائے اس سے ان کی سہنیت سامنے آتی ہے کہ پہلے تو یہ سودہ بازی کی گئی کہ آپ اپنی دعوت میں ذرا سی تبدیلی کر لیں پہلے یعنی کہ آپ اپنے کلمہ دعوت میں سے نفی باطل کا جو ساقت کر دیں یا یہ کہہیے کہ لا الہ نہ کہیں محض اللہ کا نام لینے کی گنجائش ہے اچھی باتیں آپ کریں آپ کو اچھی باتیں کرنے سے اچھے باتوں کی نصیحت کرنے سے کوئی نہیں روکتا لیکن لا الہ مت کہیں یہ اس میں ترمیم کرانے کی کوشش کی گئی اور دیکھیں آج بھی ہم دیکھیں نا ہو رہا ہے نا اسلام کے آپ باتیں کریں کوئی آپ کو نہیں روکتا آپ نمازیں پڑھیں آپ حج عمرہ کریں کوئی آپ کو نہیں روکتا رمضان میں محفلیں برپا کریں کچھ نہیں روکتا لیکن وہ کچھ جہاں پر آج آج کے دور میں مجھتے ہیں ایک سیاسی اسلام اور ایک صوفیانہ اسلام یہ سطلحات آ رہی ہی نا سامنے تو سیاسی اسلام والی بات مت کریں وہ والا اسلام جو کہ حکومت اور سیاست کی بات کرتا ہے اصل مسئلہ وہ والا ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں آہا اسلام بہت اچھی چیز ہے اسلام کی باتیں کریں جنت دوزخ کی باتیں کریں نیکیوں کے سواب کی باتیں کریں حقوق علیبات کی باتیں کریں ذاتی اصلاح کی باتیں کریں اس کے لئے بہت مدد فرام کی جائے گی اس کے لئے فرمز بھی دیا جائے گا سواب کے حاصل کرنے کے نئے نئے طریقے بھی نکالے جائیں گے لیکن سیاسی اسلام کی بات نہ کریں یہ سودہ بازی ہے یہ سودہ بازی اس دعوت کو توڑ کر کہ اس کے کچھ کو تو لے لیا جائے اور کچھ کو ہٹا دیا جائے اور ان کی طرف سے یہ اعتراض آتا تھا کہ آپ کے پاس تو گھٹیا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے پاس تو غلام بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دور کر دے تو ہم بات سنیں گے کیا واقعی وہ بات سننا چاہتے تھے نہیں نا وہ اصل میں بات نہیں سننا چاہتے تھے وہ بس ان کو دور کرنا چاہتے تھے اور وہ ایک طرح کی دباؤ ہی تھا اور یہ سودہ بازی کی کوشش تھی اور سودہ بازی کی واضح کوشش ہی نظر آئی ہیں دو تین دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دولت کی پیشکش کی گئی سرداری کی پیشکش کی گئی آپ کو بہترین خاندان میں شادی کی پیشکش کی گئی اور یہ باطل کی ایک سوچ ہوتی ہے اور یہ ہر دور میں ہوتی ہے جو شاید امام حنبل نے فرمایا تھا کہ وہ کوڑے مجھ پر اتنے بھاری نہیں تھے جتنے یہ اشرفیوں کے توڑے مجھ پر بھاری ہیں تو یہ ہمیشہ باطل یہ والی وہ بھی ضروری عزمات آئے اور اس طرح سے خریدنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس دعوت سے ہٹ جائیں اس راہ سے ہٹ جائیں اور اس راستے میں پھر اہل حق کا کردار کیا نظر آتا ہے اہل حق کا کردار جھمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں نظر آتا ہے کہ جب ادبہ آتا ہے اور ساری باتیں مکرتا ہے تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے صرف سور حامیم سجدہ کی آیات سنا دیتے ہیں یہ یہ ہے یہ ہے وہ کردار کہ اہل حق کو یہ کرنا ہے اس کے علاوہ کر ہم اور چیزیں دیکھیں تو وہاں پر تشدد ایک اپنے جوبن پہ پہنچ گیا تھا اس معاشرے میں جہاں ظاہریہ پوری کے پوری اقتدار اقتیار ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا کفار کے ہی ہاتھ میں تھا اور اقتدار پر ان کے گرفت کی ڈھیلی نہیں پڑی تھی اس کی باوجود تشدد اپنے جوبن پہ پہنچ گیا تھا اور ایک دو نہیں ہے ہم نے بہت سارے واقعات پڑے ہیں حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کی وہ کیفیت کے دہکتے ہوئے انگاروں پہ اٹھایا جاتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ مکہ کی وہ گرمی وہ ریت وہ سہرہ اور اس پہ اس طرح خسیرہ جانا علی یاسیر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور یہ تو غلام تھے یہ تو غلام تھے لیکن جو شرفہ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی نے بخشا جاتا حضرت زبیر بن عوام کو ان کے سگی چچا مارتے ہیں حضرت مصب بن عمیر کے ساتھ ان کی والدہ وہ جو نام و نام میں پڑھ لے ہوئے ان کی ماں کیا کرستی ہیں سعید بن عبی وقاس کے ساتھ ہوتا ہے یہ بہت سارے واقعات ہیں اور یہ جہاں پر ہمیں یہ اندازہ تک کہ وہ اس معاشرے کی نفسیاتی اور ایک ہجانی کیفیت سامنے آتی ہے کہ وہ جنجل ہرٹ میں یعنی تاثب میں اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ ان کو اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ تشدد سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور تشدد کے جواب میں ہو کیا رہا تھا کوئی ایک بھی ملتا ہے مثال کہ تشدد کی وجہ سے کوئی ایمان سے پھر گیا ہو نہیں ملتا نہ اس میں بہت سارے ہمارے لیے روشنیاں اور ہدایت ہیں اور وہ اس معاشرے میں تشدد تو جب پہلی خون کی دہار گری تھی جب پھر سے شروع ہو گیا تھا لیکن وہ بڑھتا گیا پھر بڑھتا گیا اور یہ پورے تیرہ سالہ دور پہ ہمیں وہ تشدد کئی طریقے سے ہر ہر طریقے سے وہ تشدد نظر آتا ہے اور جب زیادہ وہاں پر حالات خراب ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف حجرت کی اجازت دی تھی اور ابتدا میں کچھ کم لوگوں نے نبوت کے پانچ میں سال گیار عمد اور چار عورتوں نے وہاں پہ حجرت کی تھی اور پھر اس کے دوسرے سال مزید اور افراد نے وہاں پہ حجرت کی تھی اور پھر وہاں پر بھی یہ فکر ہوتی ہے کفار کو کہ یہ وہاں پر اپنا زور نہ پکڑ لیں اور کچھ حامیر نہ پیدا کر لیں اور یہاں سے سفارت بھیجی جاتی ہے اور سفارت کس طرح سے وہاں کے بادشاہ کو جا کے ورقلاتی ہے اور درباریوں کو رشوت بھیج کی جاتی ہے مگر وہاں پر دربار میں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کلمہ حق کہتے ہیں حق بات کہتے ہیں اور وہاں سے یہ لوگ ناکام آتے ہیں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تحریک کو کن حالات کا کن حالات کا سامنا تھا کہ وہ جب ہجرت کر جاتے ہیں وہاں پر ذرا سا سکونت ان کو مل جاتا ہے لیکن وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو یہاں مکہ میں ہیں وہ پھر تشدد مزید بڑھ جاتا ہے وہ سارے واقعات ان واقعات میں پھر اللہ کی طرف سے ایک مدد کیا ہوتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا حضرت عمر جو کہ مخالفت میں آگے آگے ہیں اور کس قسم کی شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کے دل کو کھولتے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہی اجازت تھا لیکن کس طرح دعا دل کھولے جاتے ہیں اور مخالفین کی صفوں سے نکل کر کس طرح ایک اہم ایک اہم فرد اس طرف آتا ہے اور اس کے بعد ظاہری اس کے بعد جو ہمیں ملتا ہے کہ پہلی بار ادا کی جاتی ہے اسلام کو کس طرح سے طاقت ملتی ہے اور اس کے بعد ایک اور بہت اہم بڑا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ہے اور آگے پیچھے ہی یہ دونوں واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ تمام باطل کی تمام کوششیں ہو گئیں ان کا تشدد اپنے عروج پہ جا رہا ہے ان کی تمام حق قسم کی اس کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں مگر اس کے باوجود باطل کی صفوں سے نمائع افراد ان کے دل مفتو ہو رہے ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے نا یہ ان کی بہت بڑی ناکامی تھی بہت بڑی ناکامی تھی اور اس کے بعد جب وہ ان کے جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہوتی ہیں تو پھر ایک اور بہت بڑا بہت بڑا مرحلہ آتا ہے جس میں ایک دو افراد نہیں بلکہ قریش کے پورے قبیلے کو اس وادی میں محصور ہونا پڑا تھا کیا بات کیا تھی کہ کس وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا تھا کہ کس طرح کس وجہ سے وہ پورا معاشرہ اور معاشرتی بائیکارٹ کیا گیا تھا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی سے نکال دیں ہمارے حوالے کر دیں اور ہم ان کو قتل کر دیں بس ایک یہ مطالبہ تھا اور اس پر جب ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی تین سال تین سال مسلمان کس طرح کے حالات گزارتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر راستہ کھولتا ہے اور پھر مخالفین کہیں دل نرم پڑتے ہیں اور انہیں کے ذریعے سے یہ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے لیکن اس سارے اس سے وہ نظر آتا ہے کہ تحریک ایک اور مرحلے سے گزرتی ہے اور اس میں جو ان کی استقامت ہے وہ نظر آتی ہے کہ اس وقت نہ دعوت کا کام رکھتا ہے اس وقت نہ ان کے موقف میں تبدیلی آتی ہے اور یہ ساری مسائل یہ ساری مشکلات وہ برداشت کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ معاقاتہ ختم ہوتا ہے تو دس نبوی جس کو رسول اللہ صلی اللہ نے خود عام الحزن قرار دیا کہ اس کے شعب ابی طالب کے بعد ابو طالب کی وفات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ کی محبت کا تعلق تو ایک طرف وہ حمایت وہ حمایت وہ اس معاشرے میں جو مدد وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد حضرت ختیجہ جنہوں نے کن کن حالات میں کس طرح سے رفاقت سابرانہ رفاقت کی وہ ان کے جدائی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ طور پر بھی شدید متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ پورا مکہ کا دور دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا نا دس سال ہو چکے ہیں سارے مراحل کو اور اب کیا کیفیت ہو چکی ہے شعبی ابھی تعلق گزر چکا ہے مسلمان زیادہ نہیں ہے ڈھائی تین سو مسلمان ہیں اور کیا کیفیت ہے اور اس کے بعد تشتبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو اب وہ مرحلہ آگیا ہے کہ وہاں پر دو تین دفعہ کیسے واقعات آتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ نے وعید سنائی ہے ایک بارہ جب حضور صلی اللہ کے ساتھ جب انہوں نے حضرت عمر بن العاز کا بیان ہے کہ جب حرم میں موجود تھے اور کفار نے ایک طرح سے گھول ٹوٹ پڑا اور کوشش کی تشدد کرنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ان الفاظ میں تنبی کی تھی میں تمہارے سامنے یہ پیغام لائیا ہوں کہ تم زبا ہونے والے ہو یہ اب وہ مرحلہ آگیا ہے ایک اور دفعہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اور ظاہریہ کفار کے جو بڑے مخالفین تھے ان سے یہ فرمایا بخدا تم بغیر اس کے باز نہ ہوگے کہ خدا کا عذاب جلد تم پر ٹوٹ پڑے جب اتنی مشکلات اتنی سارے معاملات اور یہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ کو اب یہ ڈھیل ختم ہونے والی ہے اور اب کفار کو زبا ہونے کی وعیدے سنائی جا رہی ہیں وہ والی کیفیت ہو گئی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہاں پر مکہ والے اب بالکل مزید نہیں سنیں گے یہ اپنی آخری حدوں پر ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کہ کہاں جانا چاہیے تائف جانے کا ارادہ کرتے ہیں تائف جو اس زمانے کا ایک خوشحال علاقہ تھا بہت مضبوط اور خوشحال علاقہ تھا اور آپ صلی اللہ ان حالات میں مکہ کے گرد و پیش کام کرنے کا ارادہ باندھا اور پھر زید بن حرصہ کو ساتھ لے کر مکہ سے پیدل چلے اور راستے میں جو قبائل آباد تھے ان سب کے سامنے اللہ کا بیعہ پیش کیا اور تقیبا ایک مہینے کی مدت آنے جانے میں صرف ہوتی ہے جب اب تائف جاتے ہیں ہمیں سارے واقعات بتا ہیں اور یہاں پہ بہت تفصیل سے واقعات کا ذکر ہے وہاں پر سرداروں سے جب ملتے ہیں وہاں پر سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور سرداروں سے ملنے کے بعد ان کے سامنے جب دین حق کی دعویٰ ترکی جاتی ہے تو ان کا رییکشن کیا ہوتا ہے وہ انکار ہی نہیں کرتے کن الفاظ میں انکار کرتے ہیں ان کا تکبر سر چڑھ کہ بول رہا ہوتا ہے ان کو جو اس معاشرے وہ تو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اس بات کو اور پھر ان کا رویہ جو ایک باش والا گنڈوں والا رویہ نظر آتا ہے اور ہم کتابوں میں بار بار پڑھ چکے ہیں اس منظر کو اگر ذہن میں بھی لائیں تو روح لرز جاتی ہے کہ وہ نبی رحمت ان کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نہیں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخری وقت تک موقع دیتے ہیں اور پھر جب حضرت زید بن حرصہ بہوش حالت میں رسول اللہ صلی اللہ باگ میں لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظہری ایک غلام اس کو ایمان کی توفیق بھی دیتے ہیں اور پھر واپسی کے سفر میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنوں کو فرشتوں کو لے کر آتے ہیں ان سارے واقعات میں دیکھیں تحریک دیکھیں کہ جب ایک طرف سے بلکل مایوس ہو چکے ہیں اور جب اس کے بعد کسی دوسری طرف جا رہے ہیں تو وہاں ان سب سے بڑھ کر اس سے بھی سہتہ بڑھ کر مایوس والی کیفیت نظر آتی ہے لیکن وہاں پر ایک امید کی کرن جو نظر آتی ہے کہ ایک فرد کو بھی ایمان کی توفیق دی جاتی ہے اور راستے میں جن ملتے ہیں اور جن بھی قرآن کر دیا جائے رسول اللہ کا جواب اور اس وقت جو رسول اللہ نے دعا مانگی وہ سارا اس دائی حق کی پوری سونچ اور اس کی کیفیت اس کے کردار کو بہت اچھی طرح واضح کرتے ہیں اتنی مایوسی والے حالات میں اتنی منفی حالات میں دائی حق کی کیفیت کیا ہے وہ ابھی بھی ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا ان کے آئندہ نسل ایمان لائیں گے امید ختم نہیں ہو رہی ہے اور اپنی ساری کمزوری کی شکایت اللہ سے کی جا رہی ہے اور اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور اس کا جو عنوان باندہ ہے نعیم صدیقی صاحب نے نوید سہر یقیناً میراج کا جو سفر تھا وہ نوید سہر ہی تھا جو یہ لکھتے ہیں پیج نمبر دو سو تیرہ پر تائف کا تجربہ ایسا تھا کہ جسے گزرتے ہوئے محسین انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد و کرب کی آخری نقطے کو چھول لیا جس تک پہنچنے کے بعد مشیعت ربانی کامیابی کے دروازے کھول دیا کرتی ہے زمانہ بانگاہ ظاہر نظام حق کے دائے کو جتنا زیادہ گرا سکتا تھا گرا چکا تھا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اس کا مرتبہ بارگاہ الہی میں انتہائی حد تک بلند ہو جائے جب معاشرہ گرا دیتا ہے اور دائیہ کھڑا رہتا ہے تو بارگاہ الہی میں اس کا ردبہ بلند ہوتا ہے پھر اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنے پاس اسمانوں پہ بلاتے ہیں مراج کا سفر ہوتا ہے غیبی حقائق فضہ میں ایک حل چل مجھ جاتی ہے کس طرح مخالفت ہوتی ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب مراج ہے اب آگے مراحل آسان ہیں اور پھر وہ الودہ اے مکہ واضح طور پر یہ اندازہ ہو گیا کہ اب مکہ میں وہ نہیں ہے اور اللہ تعالی کو کوئی اور دوسری جگہ اس کو لے جانا ہے اور پھر ہجرت کا ازن عام ہو جاتا ہے اور اللہ کے اشارے سے ہی رسول اللہ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں اور ایک ایک دو کر کے مسلمان ہجرت کرنے لگتے ہیں اور رسول اللہ کس طرح سے کس انداز میں وہاں سے چھپ کر نکلتے ہیں اللہ کے حکم کے آنے کے بعد ہی لیکن اس وقت دار ندوہ میں جو ہوتی ہے دار ندوہ میں جو ان کی ایک مشاورت ہوتی ہے وہ والا واقعہ بہت پڑھنے والا ہے اور اس وہاں جو ان کی گفتگیو ہے اس میں ان کے پوری سونچ سامنے آتی ہے اور وہ کہتے کیا ہیں جب یہ ہوتا ہے کہ چلو ان کو جانے دو یہاں سے اور تم اس سے نہیں بس سکتے وہ اہل عرب میں نفوس کرے گا اپنی دعوت اور باتوں کے زور سے ان پر چھا جائے گا پھر وہ ان کو لے کا تم پر دعویٰ بول دے گا اور اقتدار کی باغ دور تمہارے ہاتھ سے چھین لے اور جو سلوک چاہے تمہارے ساتھ رکھے یہ دیکھیں ان کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی اس میں نظر آ رہی نا ان کا خطرہ کیا تھا اور اس خطرے کے پیش نظر ہی پھر انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ تمام افراد مل کر ایک ساتھ حملہ کریں اور خون سب پر بڑھ جائے اور وہ اپنی پر بڑے خوش تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ کے ناؤز بلا قتل کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے نبی کو نکال کے لے جاتا ہے رسول اللہ سور میں قیام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے سمندر کے قریب سہل کے بڑے راستے سے ہوتے ہوئے کس طرح سے مکہ کو الودہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ان ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنے والا بنائیں ہمیں سمجھ دیں کہ اس وقت جو تحریک ہے وہ ایک اسلام کی جو تحریک ہے وہ اصل میں اس کا اختتام نہیں ہوا اس کا ایک بہت بڑا موڑ آیا بہت بڑا موڑ آیا کہ اب مکہ سے منتقل ہو کے وہ مدینہ کی طرف ہو گئی یہاں پر مکہ دور ختم ہوتا ہے اور ہم پھر ضرور آپ اس کو غور سے پڑھیں اس کو کی مراحل کو سمجھنے والا بنا دیر بنا تقم بل دوائی نکت سمیل اللہ خیر خلق محمد وعالی صاحب جمعین برحمت مروح مین موسیقی موسیقی موسیقی